موسیقی اسلام علیکم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته الى يوم الدین اللهم جعلن منهم ومن الذین آمنوا وعملوا صالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر آمین يا رب العالمین ثم أما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھئے آمین يا رب العالمین سورة الرحمن اور سورة الرحمن کی پہلی آیت ہم نے شروع کر دی تھی جس میں ہم اللہ کے نام الرحمن پر بات کر رہے تھے ہم نے اپنی کلاس کل مکمل کی تھی ہم ایک مثال دے رہے تھے کہ انسان کو بعض اوقات اپنی زندگی میں مشکلات نظر آتی ہیں اور جب یہ مشکلات بہت بڑھتی ہیں تو بعض اوقات انسان اللہ سے بدگمان ہونے لگ جاتا ہے اس کے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی تھی کہ ایک بہت گف کارپٹ ہو پرزین کارپٹ ہو اور اس میں ایک چونٹی چل رہی ہو اس کو بظاہر اپنے آس پاس وہ تھریڈز ہنڈوینسز کی شکل میں نظر آتے ہیں لیکن اللہ جانتا ہے اور وہ انسان جو اس کارپٹ کو اوپر سے دیکھے گا کھڑے ہو کر کہ اس کارپٹ کا پیٹرن کتنا خوبصورت ہے اس وقت کی وہ ہنڈوینسز اصل میں آنے والی زندگی کے لیے بہت سے خیر کے راستے کھول رہی ہوتی ہیں تو اسی پیٹرن پر ہم بات کر رہے تھے اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کی بہت بڑی پلاننگ کے سامنے اللہ کی بنائیوی اس دنیا کے سامنے جو ہزاروں سال سے اس وقت کئی انسانوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھا رہی ہے اس میں ایک میری یا ایک انسان کی کیا حیثیت ہے اللہ کی قدرت کے سامنے اگر آپ میں سے کسی نے اللہ کی قدرت کے انڈر اللہ کے عرش کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں وہ پڑی ہیں تو آپ کو کئی مرتبہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ نہیں ہے اس رب کی خلاقی کے سامنے میں اس وقت وہ حدیث تو نہیں منشن کر رہی لیکن آپ اس آئینٹ اور کارپیٹ کے اگزامپل کو اگر ذہن میں رکھیں تو ہم انسان بھی اتنے ہی معمولی ہیں اللہ کی اس کاریگری میں جو اللہ نے اس کائنات میں کی ہے ہم ایک بہت بڑی پلاننگ کا حصہ ہیں اللہ کا کرم کہ اللہ نے بنی آدم کو جس کا سائز کائنات کے مقابلے میں چونٹی جتنا بھی نہیں ہے آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے ہبل ٹیلسکوپ پر ڈاکیومنٹریز دیکھی ہیں ابھی پچھلے دنوں جو بلیک ہولز کے بارے میں ساری ڈسکوریز ہو رہی تھیں اور اس کے سارے امیجز سامنے آ رہے تھے اور جو کچھ فنومنہ وہ ڈاکیومنٹری کے اندر ڈسکرائب کر رہے تھے انسان کو اپنی حیثیت ایزا انسان نظر آتے ہیں انسانوں کی حیثیت اس کائنات کے سامنے چونٹی کے برابر بھی نہیں ہے پھر بھی اللہ نے اس مخلوق کو جس کو انسان کہتے ہیں اس کو بنی آدم کا درجہ دے کر ایلیویٹ کیا ہے پلس اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک اور طرح سے ایلیویٹ کیا کہ آپ اور میں صرف انسان نہیں ہیں مزید اس الرحمن کی رحمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے الحمدللہ کلمہ گو مسلمان آپ اور میں ہیں اتنا بھی اس کا رحم کافی نہیں تھا کہ مزید اس نے اپنی رحمت یہ کی کہ اس نے مسلمانوں کو ایسی گائیڈنس دی ہے جس گائیڈنس کا ان کی زندگی میں ان کی سپیریچوائلٹی اور ان کی دنیا کے ہر کمپارٹمنٹ سے تعلق ہے یعنی کہ قرآن مزید اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اس وقت آپ اور میں یہ رمضان کا وقت دوپہر کا وقت سو کر نہیں گزار رہے it's easy to say کہ سو کر بھی گزارا تو عبادت ہو جائے گی لیکن جس وقت آپ سو رہی ہیں اور اس کے مقابلے میں آپ قرآن سن رہی ہیں it's understood کہ زیادہ بہتر وقت کس کا گزر رہا ہے سونے والے کا یا قرآن سننے والے کا تو یہ اللہ کی رحمت upon رحمت ہے اور میں نے تو بہت mean آپ کو angles میں summarize کر کے بتایا ہے اگر ہم اپنی نعمتوں کے point of view سے دیکھیں تو رب کی رحمت ہمیں constantly نظر آتی ہے اس سے بڑی اللہ کی کوئی رحمت نہیں ہے کہ اللہ نے زندگی کے busy wheel میں سے نکال کر مجھے اور آپ کو سوا گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اپنی کتاب کے سامنے بٹھا دیا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ کا کرم ہے اس رحمان کی محبت ہے اور اس رحمان کی محبت پر ہر مسلمان کو یقین ہونا چاہئے کہ زندگی میں جو کچھ ہوگا اس کا انشاءاللہ future میں میرے لیے فائدہ ہی ہوگا قرآن اور رحمان کا acknowledgement اصل میں میرے اور آپ کے لیے اصل origin اور اصل history ہے امام ابن القیم اپنے ایک کوٹ میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے جو اصل گھر بنایا ہے وہ اصل گھر اصل میں جنت ہے تو زندگی میں آپ اور میں جو بھی کوشش کرتے ہیں یہ بھی جو کوشش ہے جو اس وقت ہو رہی ہے جو گھر سے نکل کر آئے جو تپہر کی نیند کو ہم نے sacrifice کیا اور جو وقت سے پہلے ہم یہاں آ کر بیٹھ گئے یہ بھی اسی گھر کی تیاری کا حصہ ہے امام ابن القیم لکھتے ہیں اس جنت کے گھر کی تیاری کرو جس کے لیے تمہیں اصل میں بنایا گیا ہے وہ جنت کا گھر جس کے باغات ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ تمہارا اصل گھر ہے الرحمن نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے الرحمن نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے امتحان کے لیے گھر ہمارا دنیا نہیں ہے یہ تو عرضی ٹھکانہ ہے یہ بھی اس رحمان کی رحمت ہے کہ عرضی ٹھکانے کو بھی بہترین شلٹر کی شکل میں دیتا ہے عرضی ٹھکانے میں بھی بہترین کھانا بہترین غزہ پروائیڈ کرتا ہے لیکن یہ دنیا ہمارا پرمننٹ گھر نہیں ہے ہمارا پرمننٹ گھر کیا ہے جنت وہ جو آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو ہمارے والدین کو دی گئی تھے علماء کہتے ہیں آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو جو جنت دی گئی تھے جب ان کو رکھا گیا تھا دنیا میں بھیجنے سے پہلے وہ تھی جنت الابطلا یعنی کون سی جنت تھی آزمائش کی جنت تھی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کا حصہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ وہاں رکھے گا اور پھر وہ سارے پروسیجرز ہوں گے اور اس کے بعد اللہ ان کو امتحان کے طور پر دنیا میں بھیج دے گا جو آدم علیہ السلام کی جنت تھی وہ جنت الابطلا تھی امتحان کی جنت تھی لیکن آج آپ اور میں جس جنت کی کریونگ میں دنیا میں کوشش کرتے ہیں اور جس جنت میں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ پہنچیں گے وہ جنت جنت الابطلا ہوگی یا جنت الخلد ہوگی وہ جنت الخلد ہوگی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جو اللہ کی رحمت سے اس جنت میں پہنچ گیا اس کا ماں کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا ہمارا امتحان اس دنیا کی زندگی تک ہے اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے ہمیشہ کی جنتیں رکھی ہیں لیکن انسان اللہ نے اصل میں جنت کیلئے مجھے اور آپ کو دنیا میں مشکلات دی ہیں ہم اس دنیا میں ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں دنیا کی نعمتوں میں گم ہو جاتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے اس رحمان کو بھولنے لگ جاتے ہیں تو اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے اور اس وقت اللہ کی رحمت سے وہ قرآن ہماری زندگی میں غور و فکر کی پوزیشن پر موجود ہے اور ہم اس پر غور کرتے ہوئے اپنے جنت کے گھر کی تیاری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتے ہیں جن کے لئے کہا گیا کہ ان کو دعا کے ساتھ مانگو تو دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اللہ کے 99 نام میں سے صرف دو نام ایسے ہیں بہت سے علماء کے مطابق جو انسانوں کے لئے استعمال نہیں ہو سکتے صفات کے طور پر جیسے کوئی انسان بہت جنرس ہو تو عرب اس کو کہتے ہیں بہت کریم انسان ہے اللہ کا نام بھی عمل کرنے والا ہو تو اس کو کہا جاتے ہے کہ بڑا کریم انسان ہے کوئی انسان بہت مرسیفل ہو بات بات پر اس کو رونا بھی آئے لوگوں کی مدد بھی کرے سمپتی کے ساتھ ساتھ ایمپتی بھی اس کے اندر ہو تو عرب کہا کرتے تھے عرب کہتے ہیں بڑا الرحمن ہاں الرحمن انسانوں کے لئے ایزا نام استعمال ہو سکتا ہے جب اس کو لکھا جائے اور اس کو بولا جائے عبد الرحمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق پسندیدہ ناموں میں ایک نام عبد الرحمن ہے تو اگر آپ میں سے کسی کو شوق ہو اپنے بیٹے کا اپنے پوتے کا اپنے کسی ریلیٹیف بچے کا بیٹے کا نام رکھ نہ ہو عبد الرحمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق پسندیدہ ناموں میں سے آتا ہے الرحمن کا آپ کو میں نے روٹ ورڈ بتایا تھا را حامیم ہے 57 ٹائمز الرحمن قرآن میں آیا بنتا ہے الرحیم قرآن میں 114 ٹائمز آیا ہے ان دونوں کا ایک ہی روٹ ورڈ سے بننا لیکن ان دونوں کے مفہوم میں کیا فاصلہ اور کیا فرق ہے اگر میں بہت سمپل آپ کے سامنے بات رکھوں تو صرف دو چیزیں ذہن میں رکھئے minimum دو چیزیں the difference between الرحمن the difference between الرحیم الرحمن جس کے لئے آپ کہتے ہیں بہت مہربان اور الرحیم ہم اردو میں کیا ترجمہ پڑھتے ہیں بار بار رحم کرنے والا کیا فرق ہے ان دونوں میں پہلا فرق علماء کہتے ہیں basically الرحیم ہونا رحیمن ہونا اللہ کی attributes میں صفات میں سے ایک صفت ہے اللہ رحیم ہے اپنی صفات کے point of view سے صفت قائم ایسی صفت جو اللہ کے ساتھ رہتی ہے جبکہ جو اللہ ہے کا نام الرحمن ہے یہ اللہ کی ہستی کو ریپریزنٹ کرتا ہے دیکھیں اللہ کی جب ہم صفات کا ذکر کرتے ہیں تو ایمانیات عقیدہ ہمارا کریڈ اس بات کو بالکل واضح کرتا ہے کہ جب کوئی بھی چیز سمجھائی جائے کہ دیکھیں اگر اللہ کی صفت رحیم ہے اور اللہ کی ہستی رحمان ہے اور آپ کو مثال میں کوئی بھی دوسری چیز بتائی جائے گی اس کا کوئی کمپیریزن اللہ کی ذات سے بلکل نہیں ہوگا ہم انسانوں کی اقل لیمیٹیڈ ہے ہم انسان صرف دنیا کی ریشنشپ کوئی نہیں بنتا ایک عقیدہ پڑھنے والا سٹوڈنٹ ایمانیات پڑھنے والا سٹوڈنٹ ایک وہ سٹوڈنٹ جو قرآن کو غور و فکر سے depth کے ساتھ پڑھنا چاہ رہا ہے وہ اپنے ذہن میں ہمیشہ اس بات کو رکھے اللہ کے ساتھ آپ کسی ہستی کو ریلیٹ نہیں کر سکتے no comparison at all صرف سمجھ نے کے point of view میں آپ سے کہوں آپ نے make up بہت اچھا کیا ہے آپ بات اچھی لگ رہی ہیں due to make up is it an adjective آپ make up کی وجہ سے اچھی لگ رہی ہیں تو آپ make up کی وجہ سے خوبصورت لگنا یا آپ کی کی صفت ہے یا یہ part of your personality ہے part of your personality بات کلک کر گئے ٹھیک ہے تو جب آپ relatable نہیں ہے میں نے اب سے بتا دیا لیکن صرف ہمیں یہ example سے فورا سمجھ آگیا آپ make up کر کے خوبصورت لگنا will be your adjective کہ آپ نے اس وقت آپ اچھی لگ رہی تھی آپ کو کسی نے کہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں جو چیز آپ کے ساتھ لنگر آن کرے گی جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی جو آپ کے ساتھ موجود رہے گی جس میں دوام ہوگا وہ آپ کی ہستی ہے جیسے میں نے کہا کہ آپ کا complexion بہت اچھا ہے سمجھ آگئی سو پہلا difference جو علماء بتاتے ہیں رحیم اور رحمان میں وہ کہتے ہیں رحم ہو نا اللہ کی بعض actions کو اللہ کی بعض صفات کو attribute کرتا ہوا نظر آتا ہے اور اللہ کا رحمان ہو نا this is اللہ's nature اللہ اپنی nature میں caring رب ہے بہت زیادہ محبت کرنے والا رب ہے دوسرا difference جو آپ کو یاد رکھنا ہے یعنی رحمان کے لئے کیا کہا جاتا ہے رحمان اللہ کی ایسی صفت ہے جو قائمت بذات ہی اس کی ذات کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ پرمننس کے ساتھ موجود رہتی ہے ٹھیک ہے دوسرا difference ہے اللہ رحمان ہے تمام مخلوقات کے لئے اللہ رحمان ہے تمام مخلوقات کے لئے